اپیسوڈ دو سو ستر اور کیا حال چال سب بڑھیا تو یار پچھلی ویڈیو میں نے تمہیں میرے چینل کے بارے میں اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ بھو ویڈیو پہلے سے ہی ریکوڈنگ تھی یار کو نہیں اس ویڈیو میں ہم میں سب کچھ اگدم کلیر کر دیتا ہوں تو یار پھلال کے لیے چینل تو ابھی بھی ڈیمونٹائز ہے لیکن آپ لوگوں کے لیے ویڈیو آتی رہیں گی بھلائی تھوڑی چھوٹی ویڈیو آئیں گی لیکن ویڈیو ریگولری آتی رہیں گی تو یار پلیج آر ایسے کمنٹ مت کرنا کہ بھائی لانگ ویڈیو بناو ایسا بیسا اس لیے جو بھی ویڈیو آئے گی نا اس کا ہی کچھ دنوں تک آنند لو ٹھیک ہے تاکہ میں بھی تھوڑا ٹھیک ہو سکوں اور ہاں میری سیکنڈ چینل پر جا کر وہاں پر تھوڑا سا سپورٹ بتاؤ تاکہ اس چینل سے ہی تھوڑی بدربن نیو چینل نیٹ ہو سکے اور زیادہ نئی دوار کم سے کم سسکرائب تو کری سکتے ہو دوسرے چینل کو پھر کوئی نئی بنا کس دری کس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہاں سیکنڈ چینل کا لنک ڈسکرپسن میں ہے تو جیسے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوٹ میں دیکھا ہونٹی آنٹی سبھی کو آدھیج دیتا ہے کہ جتی بھی ہماری ہون کلین کے کمجون میمبر ہیں نا ان سارے کے سارے میمبروں کو بلیٹ تالاب میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کی انرجی کو لے کر میں گوڑ لیبل پر پہنچ سکوں اور بھائی ساب ہونٹی آنٹی کی ایسی باتیں سن کر بلیک ڈوبرنگ فلیم بھی تھوڑی حیران ہوتی ہے لیکن پھر وہ چلتی ہے تو ہونٹی آنٹی کی بات مان کر یہاں سے چلی جاتی ہے اور اب وہ آنگے اب اسی کے ساتھ سینل سے پروتا ہو پر ہمیں ہون کلین کو بتا جاتا ہے جہاں پر بلیک ڈوبرنگ فلیم چلتی ہے تو جتی بھی ہون کبیلے کے کمجور بنسج دینا انہیں سارے کے سارے بنسجوں کو بلیک پول میں پھینکا جا رہا تھا جو بھی بنسج جانتا وہ چلتا تھا نا اسے بلیک ڈوبرنگ فلیم سب سے پہلے پھینک دیتی تھی اب اسی کے ساتھ دوبارہ سے سینل سے پتا ہو پر ہمیں سولنیا مخورے کو بتا جاتا ہے یہاں پر ہمارا جان بہت بڑی مورتی کے ساتھ آ گیا ہے اب جیسی ہمارا جان یہاں پر آتا ہے نا تو یہاں پر بہت بڑی مورتی تھی جو کی تاوسی گوٹ کے تھی جس کے سینے میں ایک چھید بھی تھا ہمارا جان چلتا ہے تو اس مورتی کو پلنام بغیرہ کر کر اس کے سینے میں جو چھید تھا نا اسی کے اندر کو جاتا ہے حالانکہ اندر جاتے سامنے ہمارے جان کے تیسرے نمبر کی حوالی فلیم نکلتی ہے تو وہ پوری طرح سے ہمارے جان کو کور کر لیتی ہے ہمارا جان یہ بھی جانتا تھا کہ وہ بھلے ہی اس مورتی کے اندر جا رہا ہے لیکن اگر یہ مورتی چاہے نا تو اسے پلک جپکتی ہی مار سکتی ہے کیونکہ گویاں اور ڈریکن کنگ ایمپرر تک کے بڑے بڑے یودہوں تک اس مورتی نے گھٹنوں کے بھل لا دیا تھا اس کا مطلب یہ مورتی اسے پلک جپکتی ہی مار سکتی ہے ہمارا جان چلتا ہے تو اس مورتی کی سینے کے اندر گج جاتا ہے اب جیسے ہمارا جان اس سینے کے اندر گجتا ہے نا تو ہمارا جان کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی سریر کی کوئی جانچ پڑتال کر رہا ہے اتنی میں ہی اب ہمارا جان ایک الگ دنیا میں آ جاتا ہے جہاں پر آگ کا سمدر تھا چاروں طرف ہیولی فلیمی فلیم جن رہی تھی ہمارے جان کو بہت ساری ہیولی فلیمی دیکھتی ہیں جو کی ہمارے جان کی ہی ہوتی ہیں اور جان کے چاروں طرف گھوم رہی ہوتی ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مانو یہ ہیولی فلیم جان کو بہت ہی اچھی طرح سے جانتی ہوں اب ہمارے جان یہاں کے آرز پیچھ کا معاملہ کری رہا ہوتا ہے تب ہی یہاں پر جتی بھی ہیولی فلیم گھوم رہی تھی وہ ایک جو ٹھونی لگتی ہیں اور ان سے ایک بڑھا پرگٹ ہوتا ہے جو کی ایک کمل کی اوپر تھاڑا ہوا تھا اب جیسے یہ بڑھا پرگٹ ہوتا ہے نا تو اس کی آواز گونجتی ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرے تاؤسی محل کو کھول دیا ہے جو میں پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اب جیسے یہ آواز جاتی ہے نا تو ہمارے جان ترنت ملتا ہے اور اس آواز کی سامنے دیکھنے لگتا ہے اتنے میں ہمارے جان کو سامنے ایک بڑھا تھاڑا ہوئے دکھائی دیتا ہے جو کی ہری کلر کے کپڑے پیرے ہوئا تھا ہمارے جان چلتا ہے تو وہ ترنت سمجھ جاتا ہے کہ یہ سائد تاؤسی گوٹ کا جو سول رہتی ہے نا آت میں رہتی ہے نا اس کا ایک ٹکڑا ہے ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر ترنت جھکا ہے تاؤسی گوٹ کو پڑھنا بغیرہ کرنے لگتا ہے کہ نمستے ایلڈر جونیا جیان آپ کو گریٹ کرتا ہے اب جیسے یہاں پر یہ بڑھا ہمارے جان کو ایسا اپنی آپ کو سمان دیتی ہوئے دیکھتا ہے نا تو یہ بڑھا چلتا ہے تو صرف اپنی ایک انگلی مطلب کی ہلاتا نہیں ہے صرف یہ کہتا ہے کہ اس پر آ کر بیٹھ جائیے اب جیسے یہ بڑھا یہ کہتا ہے نا تو اس لعبے سے ایک کمل نکلتا ہے جو کہ بہت ہی جانا سنتا لگ رہا تھا اب جیسے یہ بڑھا یہ کہتا ہے نا تو ہمارے جان بنا کوئی سوچے سمجھے آنگے بڑھتا ہے اور اس کمل پر بیٹھ جاتا ہے اب جیسے ہمارے جان اس کمل پر بیٹھتا ہے نا تو یہاں پر تاوسی گوڈ چلتے ہیں تو ہمارے جان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ کیا اس دیو کی ورلڈ میں ابھی بھی کوئی گوڈ ہے یا پھر گوڈ لیوے پر پہنچا ہے جیسے ہمارے جان یہاں پر تاوسی گوڈ کی بات سنتا ہے نا تو وہ ان سے ایک دم ست ست کہنے لگتا ہے کہ ایلڈر آپ کے جانے کے بعد اس دنیا میں ابھی تک کوئی بھی گوڈ نہیں بن پایا ہے اور بائچہ ہمارے جان کی بات سن کر تاوسی گوڈ سے رلاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگا تھا مجھے پتا تھا کہ میرے بعد اس دنیا میں کوئی بھی گوڈ نہیں بن پائے گا ہمارے جان چلتا ہے تاوسی گوڈ سے پوچھنے لگتا ہے کیا ایسا اس دنیا سے کچھ گائب ہو گیا ہے جس کے بینہ اس دنیا میں گوڈ نہیں بنایا جا سکتا میرے پورواج نے کہا تھا کہ اس دنیا سے کچھ چیز ایسے گائب ہو گئی ہے جس کے بینا کوئی بھی ویکتی گوڈ نہیں بن سکتا اب جیسے ہمارے جان یہ کہتا ہے نا تو یہاں پر تاؤسی گوڈ کہنی لگتی ہیں کہ ہاں ایسا ہی ہے اس دنیا سے ایک میسٹیریس انرجی گائب ہو چکی ہے جسی گولڈن دیو کی کہا جاتا ہے اور ہاں اس کا نام تو اوریجنل داؤ کی ہے پتہ نہیں یہ یہ کیا ہے لیکن اس میں اسے ہی لکھا ہے اوریجن کوئی اب یہاں پر فلیم ایمپرر مطلب یہ تاؤسی گوڈ چلتی ہیں تو ہمارے جان سے کہنے لگتی ہیں کہ اس داؤ کی ورڈ سے فیلال کے لیے اوریجنل کوئی گائب ہو چکی ہے جس وجہ سے اس داؤ کی ورڈ میں کوئی جنم نہیں لے پا رہا ہے مطلب کہ کسی گوڈ کا جنم نہیں ہو رہا ہے اور تو اور جب تک اس دنیا میں اوریجن کوئی نہیں آ جاتی جب تک کوئی بھی گوڈ لیبر پر نہیں پہنچ سکتا اس کے علاوہ جو اوریجنل کوئی ہے نا اسے بنایا نہیں جا سکتا بلکہ اسے دوسری دنیا سے ہی لائے جا سکتا ہے علاقہ آن سے ہزاروں سالوں پہلے اس دنیا میں مشٹریس طریقے سے اوریجن کوئی آ جاتی تھی لیکن ایسا کچھ ہو گیا ہے اس دنیا کے ساتھ کہ اس دنیا سے اوریجن کوئی دھیرے دھیرے گائب ہو چکی ہے پھر کوئی نہیں اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ اوریجن کوئی کیوں گائب ہوئی ہے تو آپ جیو جوان کے نام سے ایک اسٹوریا اسے دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے جہان چلتا ہے تو یہاں پر تاوسری گوڑ سے کہنے لگتا ہے کہ ایلڈر جو آپ نے پیچھے مطلب کہ آپ کے پیچھے جو گولی چھوڑی تھی نا رینگ دس کی اسے کسی نے پرابط کر لیا ہے اور اب وہ ساری دنیا کو مہورا بنا کر اس گولی میں مشٹریس انرجی کو ڈال رہا ہے تاکہ وہ گولی پوری طرح سے بن سکے اب جیسی یہاں پر تاوسری گوڑ سنتے ہیں نا ہمارے جہان کی بات تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جہان کیا کہنا چاہتا ہے اس لئے وہ جہان سچ سیدھی طور پر کہنے لگتی ہے کہ مجھے سینڈر پلیم سا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے آپ یہاں پر جو لینے کے لیے آئے ہیں نا وہ آپ کو ملے گا اس کے علاوہ میں اس دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا اب جیسی یہاں پر تاوسری گوڑ کہتے ہیں نا تو ہمارے جہان کی چہرے پر مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ تاوسری گوڑ اسے گوڑ بنا کر ہی رہیں گے اب اتنے میں ہمیں تاوسری گوڑ کو بتا جاتا ہے جو کہ صرف اپنا ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اوپر اٹھاتے ہی ان کے ہاتھوں میں جو ہمارے جہان کے پاس تیسے نمبر کی ہیولی فلیم تینہ بوگن کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اب جیسی تاوسری گوڑ اس تیسے نمبر کی ہیولی فلیم کو دیکھتے ہیں تو ان کے چہرے پر مسکرہ ہٹ آ جاتی ہے یہاں پر تاوسی گوٹ کہنے لگتے ہیں کہ پیوری پھائن ڈیمن لوٹس پلیم ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت سازاروں سالوں کے بعد مل رہے ہیں اتنے میں ہمیں لٹل ای کو بھی بتا جاتا ہے جو کہ تاوسی گوٹ کو گھر اڑ کر دیکھ رہی ہوتی ہے اور کچھ سوچنے کی ملے جائے تو یاد کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے لیکن لٹل ای کو کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا تاوسی گوٹ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ ساید اس کی یاد دہ جا چکی ہے اتنے میں تاوسی گوٹ ہمارے جان کیوں دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہی پیچان جاتے ہیں اور ہمارے جان سے کہنے لگتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ تم جس داو کی میٹھرز کا استعمال کرتے ہونا وہ میرا ہی ہے میرے کھیال سے تم ایک ایسے داو کی بدکہ بیاس کرتے ہو جو ہیولی فلیموں کو آپس میں ملا سکتی ہے اب جیسی ہمارے جان یہاں پر تاوسی گوٹ کی بات سنتا ہے نا تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ تاوسی گوٹ کو بھی فلیم منطرہ کے بارے میں پتا ہے ہمارے جان چلتا ہے تو یہاں پر تاوسی گوٹ سے پوچھنے لگتا ہے کہ گیلڈر کیا اس فلیم منطرہ کو آپ نے بنایا تھا تاوسی گوٹ چلتے ہیں تو وہ منع کرنے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ فلیم منطرہ میرا نہیں ہے میں صرف اس کا استعمال کرتا تھا آج سے ہجاروں لاکھوں سالوں پہلے جب میری آتما بن رہی تھی نا اسی سمیں اچانک سے یہ میری آتما کے اندر آ گیا تھا اب پتہ نہیں یہ میری آتما کے اندر سے کیسے آیا اور کہاں سے آیا لیکن اسی فلیم منطرہ کی سائطہ سے میں گوٹ لیور پر پہنچا تھا اب جب ہمارے جان یہاں پر تاوسی گوٹ کی بات سنتا ہے نا تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ فلیم منطرہ تاوسی گوٹ نے بھی نہیں بنایا تھا تو آخر کارے اس فلیم منطرہ بنایا کس نے تھا ہمارے جان یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوتا ہے مطلب کی حیران ہو رہا ہوتا ہے کہ جس سمیں اور جس بندی نے ایک فلیم منطرہ بنایا تھا نا وہ کتہ پاور پھول ہوگا اور تو اور وہ کتہ جیادہ جینیس ہوگا حالانکہ ہمارے جان یہ سوچ رہا تھا تب ہی تاوسی گوٹ چلتے ہیں تو وہ ہمارے جان سے کہنے لگتے ہیں کہ بچے اب سوچنا بند کرو یہاں پر جس چیچ کو لینے کے لیے آئے ہونا وہ سائد اب مجھے تمہیں دے دینی چاہیے اور بھائی چاہیے کہتی اب یہاں پر تاوسی گوٹ چلتا ہے تو اپنا ایک ہاتھ انگل آتا ہے اور اپنی کچھ انگلیوں کو تھپ تھپاتا ہے اور انگلیوں کو ہلاتی یہاں پر جو لاوہ تھا نا اس میں تھوڑی بہت حل چال ہونے لگتے ہیں اور اس لاوے کے اندر سے ایک رنگ برنگا کمل نکل کر باہر آتا ہے اور سیدھا وہ تاوسی گوٹ کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اب جیسے یہ کمل تاوسی گوٹ کے ہاتھ میں جاتا ہے نا تو یہاں پر تاوسی گوٹ چلتے ہیں تو ہمارے جان سے کہنے لگتے ہیں کہ بچے تم یہاں پر جس چیز کو لینے کے لیے آئے ہونا وہ اسی کمل کے اندر ہے اب یہ تو تمہاری ٹیلینٹ اور تم پر نروار کرتا ہے کہ تم اس چیز کو پرابط کر سکتے ہو یا پھر نہیں اس کے بارے میں میں جانا تم سے نہیں کہہ سکتا اور بھائی جب یہ کہتی تاوسی گوٹ اسارہ کرتے ہیں اور یہ کمل سیدھا ہمارے جان کی منڈے کی اوپر جا کر گھومنے لگتا ہے اب جیسے یہ کمل ہمارے جان کی منڈے کی اوپر گھومتا ہے نا تو ہمارے جان کو بھی کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگتا ہے جہاں چلتا ہے تو طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہاں پر ٹریننگ کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے اب جیسے یہ ہمارے جان آنکھیں بند کرتا ہے نا تو اس کے منڈے کی اوپر جو کمل بھوم رہا تھا نا اس سے کچھ انرجیاں نکلنے لگتی ہیں اور ہمارے جان کے اندر جانے لگتی ہیں اب جیسے یہ انرجی ہمارے جان کے اندر جاتی ہے تو ہمارے جان کو درد محسوس ہونے لگتا ہے جو اس کی نصح ہے وہ بھولنے لگتی ہیں ہمارے جان جتا درد کو جیلتا ہے ہر بار وہ درد دگنا ہوتا جاتا ہے اور تو ہمارے جان کا جو پورا سریر تھا وہ بھی اب لال ہونے لگتا ہے ہمارے جان کا پورا چرہ ایک دم پسی نے اسے تل ہو جاتا ہے اور ہمارے جان کی حالت لگتا بگلتی جاتی ہے کھر کوئی نہیں میں بھی جا رہا ہوں گا لیکن آپ لوگ چینل کو سسکرائب کر دینا اور میرے سیکنڈ چینل پر ہی جا کر اچھے بھی سسکرائب کر دینا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے بای